بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو می چینل کیسے ہیں آپ سب امیر ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے تو آج ہم بہت ہی مزے کی افغانی کڑائی بنا رہے ہیں وہ بھی گریوی بالی جو بنانا بہت ہی سان ہے اور بہت ہی تیسٹی بنتی ہے اور اس میں بہت کم سالے یوت ہوتے ہیں چلے اب بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہ چیسو گرام چکن لیا ہے آدھا کھلو سے تھوڑا سا زیادہ ہے اس کو اچھے سے واش کا لیا اور یہ لیگ کے جو پیس ہیں اس پہ ہلکہ ہلکہ کٹھ لگا لیا ہے اب اس میں مسالے ڈالیں گے ایک تیسپون کالی میچ یہ پوڈر نہیں ہے تھوڑی سی موٹی موٹی کٹی ہوئی ہے زیرہ ہاف تیسپون گرم مسالہ ہاف تیسپون نمک ہاف تیسپون سے تھوڑا زیادہ جائے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں ہلدی ہاف تیسپون چاٹ مسالہ ہاف تیسپون اس میں ایک لیمن کا جوز ڈالیں گے لیمن لے کے اس کے بیچ نکال دیں اور اوپر جوز ڈال دیں اب اس کو مکس کر دیں تاکہ مسالے سارے اچھے سے کوٹ ہو جائیں ہر بوٹی کے اوپر اب چکن کو ایک سیڈ پہ رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے اب ایک بلینڈر لیں گے اس میں تھوڑا ساتھ رکھ ڈال لیں گے یہ چھٹ چھٹے سلائس میں میں نے کار دیا ہے یہ ڈال دیں گے ایک پیاز لے کے اس کے لیے سے سلائس موٹے موٹے کر دیا ہے یہ ڈال دیں گے لیسن ڈال لیں گے تین سبس مچے لے کے اس کو کٹ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے تھوڑا سا سبس بنیاں ڈال دیں گے ہاں پیالی دہی کی لیے اس کو بھی ڈال دیں گے اب اس کو بلینڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اب چکن کے اندر سارا پیسٹ شامل کر دیں گے اب جو میں نے ملائی لیا جو دودھ جب ہم وائل کر کے رکھتے ہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کے اوپر جو ملائی آتی ہے وہ میں نے چار ٹیبل سپون کے کریم لیا ہے اس کو ایسے کانٹے کے ساتھ اچھے سے پھینٹ لیں تاکہ یہ ایک جان ہو جائے اب یہ بھی شامل کر دیں گے اب اس کو میکس کر دیں گے اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ ایک دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اس سے اس کا تیز تو بہت ہی مزیک آتا ہے اب فرائی پین کے اندر گھر ڈالیں گے اوائل ہمارا تیز آنچ پہ گرم ہو گیا ہے اوائل کو زیادہ تیز آنچ پہ گرم کرنا ہے ہلکانی گرم کرنا ہے اب اس میں ہم چکن رکھیں گے جو ہم نے میری میرے پیسے کا موسیقی 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 اب ایک سید سے چار پانچ منٹ ہم نے فرائی کرنا ہے جب اس پر گولنگ سا کلر آ جائے گا فیس کی سائد چونٹ کرنا پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم سائدن چونٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دکھیں زبردست چونٹے کلر آیا ہے اب دوسری سائد سے بھی چار پانچ منٹ ہم سرائی کر لیں گے اور ایسا ہی ہم نے اس پر بھی کلر لانا ہے چکن دونوں سائدوں سے اچھے سرائی ہو گیا ہے یہ دیکھیں زبردست سا کلر آ گیا ہے اس پر اب ہم تیزے کا فلیم آف کر دیں گے اور چکن کو ایک سیڈ پہ رکھ لیں گے اور گریبی ٹیار کر لیں گے اب گڑاہی کے اندر آئیل ڈالیں گے آئیل میں نے وہ ہی لیا ہے جس میں میں نے چکن کو فرائی دیا تھا تھوڑا سا ہم ایکسٹر آئیل ڈال دیں گے اب اسی کے اندر ہم وہ ہی مسالہ ڈال لیں گے جس میں ہم نے چکن کو مرنید کیا تھا اب مسالے کو چار پانچ مٹھا مٹھے سے بھون لیں گے اب مسالے کو چار پانچ مٹھا مٹھے سے بھون لیں گے مسالے نے چھوڑ دیا ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اب ہم نے جو فرائی کر کے ٹھکن رکھا ہے وہ اس مسالے کے اندر ڈالیں گے اس کو لو ٹو میڈیو آج پہ اب ہم ڈکھ دیں گے چھ سات منٹ ہو گئے ہیں پکاتے ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست بن گئی ہے اب اس میں تھوڑی سی کسوری مٹھی ڈالیں گے اس کو میں نے اچھے ہاتھ سے مسل لیا تھا یہ ڈالتے ہیں گے میں گریوی والے بنا رہی ہوں اس لئے میں نے اتنی گریوی رکھی اگر آپ نے گریوی نہیں رکھنی تو آپ اس کو تھوڑا سا اور پکا لیں تاکہ مسالہ سارا بوٹیوں کے ساتھ اچھے سے چھت کر جائے اب ہم چولے کا فلیم آف کر دیں گے اب ایک کوئلہ رکھیں گے ہم کوئلے کو پہلے آگ پہ رکھ کے اچھے سے دہکا لیں اب کوئلے کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال لیں جیسے ہی دھوما نکلنے لگ جائے آپ اس کو بند کر دیں چار پانچ منٹ اس کو بند رکھیں گے چار پانچ منٹ ہو گئے ہیں اچھے سے دھوما اس کے اندر چلا گیا ہے اب ہم اس کو بائیں نکال دیں گے اور چکن کو ڈی شوٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری فغانے چکن کڑائی بلکل ریڈی ہو گیا جب بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کرنا مجھے امیدہ آپ کو جب میری ریسپی بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی